وزرداری کہتے ہیں عمران کان سے اتفاق کرتے ہیں کہ نواز شریف کا طرز حکومت جمہوریت کے لیے قطرہ ہے آسات کشمیر انتقابات میں دھاندی ہوئی تو وزرعظم پرانا دھرنا بھول جائیں گے کوئی ایسی سرحد نہیں جہاں تناؤ نہ ہو حکومت کا نہ کوئی وزر قارجہ ہے اور نہ کوئی قارجہ پولیسی ہے اگر رگنگ ہوتا اگر خون خرابی ہوتا تو آپ دوہزار ٹوہزنین پورٹین کا دھنہ بھول جائیں اسلام آباد میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یقین ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگ پیپلز پارٹی کو انتخابات میں ووٹ دیں گے ریپورٹس ملی ہیں کہ کشمیر انتخابات میں دھاندلی ہوگی اور تشدد ہوگا وزیراعظم کو پیغام دیتے ہیں کہ اگر ایسا ہوا تو وہ دوہزار چودہ والا دھرنہ بھول جائیں گے اگر آپ اس ایشیو پر کریں جب ایک میسیج جا رہا ہے دنیا اگر رگنگ ہوتا ہے اگر خون خرابی ہوتا ہے تو آپ دوہزار 2014 کا دھنہ بھول جائیں گے بلال بٹو نے کہا کہ عمران خان کی اس بات سے اس حد تک اتفاق کرتے ہیں کہ نواز شریف کا طرز حکومت جمہوریت کے لیے خطرہ ہے مگر کسی غیر آئینی اقدام پر عوامی ردعمل کی بات سے اتفاق نہیں کرتے ہم جانتے ہیں کہ زیا الحق کے خلاف ہم نے کیسے لڑا تھا مشرف کے خلاف ہم نے کیسے لڑا تھا اور اگری ہم نے کیسے لڑا تھا اگری ہم نے کیسے لڑا تھا انہوں نے کہا کہ وزیراعظم کی ترجیح اپنی آپشور کمپنیوں کو بچانا ہے یہ لوگ سرمایہ دار نہیں بلکہ اجارہ دار ہیں انہوں نے کہا کہ حکومت کی کوئی خارجہ پالیسی نہیں اور نہ ہی کشمیر پر کوئی پالیسی ہے موجودہ حکومت خارجہ پالیسی کو اہمیت نہیں دے رہی کوئی ایسی سرط نہیں جہاں تناؤ نہ ہو جبکہ وزیراعظم نواز شریف نے بھارتی وزیراعظم نریندر موٹی کو کلین چٹ دے دی ہے چیئرمین بیپلز بارڈی نے کہا کہ انتخابات کشمیر کاز کے لیے ترننگ پوائنٹ ہو سکتے ہیں دنیا کو دیکھو کیا ہو رہا ہے کونسا بورڈر ہے جہاں ٹینشن نہیں ہیں آج کا پاکستان ایل او سی کے اس طرف پہ کیا ہو رہا ہے انڈین گورنمنٹ کیا کر رہا ہے ایران کے ساتھ آپ کا نیبورنگ بردلی اسلامی کنٹری that is experiencing a phase of openness that is not seen for a long long time جہاں نیکلر ڈیل ہوا ہے when all the tensions were in Pakistan انہوں نے کہا کہ مفامت کی پالیسی میری نہیں محترمہ بے نظیر بھٹو کی تھی تمام جماعتوں کے لیے مسالحانہ پالیسی ہے کیمرمین اکمل صدی کے ساتھ انتظار حیدری وقت میوز اسلام آباد